بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اعتدال نیوز میں ہم آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں اور یہ آج ہمارے لئے فخر کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان سن آف سائل سن آف سائل یعنی دھرتی کے بیٹے نواب آپ بحاولپور کی انتہائی سرکردہ شخصیت موجود ہیں سب سے پہلے ہم نواب آپ بحاولپور کی سرکردہ شخصیت سے یہ جانے چاہیں گے کہ یہ اپنا تعریف کرا دیں عوض بلہ امین شہطانجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میرا تعلق ریاست بحاولپور کی رائل فیملی سے ہے آخری ہزائنس نواب سر صادق محمد خان عباسی میرے مامو تھے اور میں ریاست میں آباد بلوچ جتنے بھی قبائلز ہیں وہ چالیس قبیلے جو چاکری آزم کے ساتھ نیچے اترے انہوں نے دہلی فتح کیا اور واپس بلستان نہیں گئے اور جنوبی پنجاب اور ریاست بحاولپور میں آباد ہو گئے تو ان کی موجودہ میں چیف سردار ہوں دوہزار بارہ میں میری دستار بندی ہوئی پورے عزازات کے ساتھ اس کے علاوہ پاکستان آرمی کی بلوچ ریجمنٹ کے ہم کرنل انچیف بھی ہے ہماری فیملی میرے ابھی موجودہ جو امیرہ بحاولپور ہیں کزن کے بیٹے نواب صلاح الدین عباسی وہ بلوچ ریجمنٹ کے کرنل انچیف ہیں عزازی اور جب پاکستان بنا تھا تو ہم نے اپنی ایک ڈیو آرمی پاکستان کو دی جو موجودہ بلوچ ریجمنٹ کہلاتی ہے تو یہ میرا بہت سر تارف ہے دوسرا اس وقت جب اٹھارہ سو اسی میں میرے دادا سردار محمد لال خان رند نے فسٹ بی ایل آئی بنائی تھی جو کہ موجودہ جب پاکستان بنا تھا جو ہم نے آرمی دی تھی اپنی تو اس کی موجودہ جو بلوچ ریجمنٹ ہے تو میرے فادر بھی آرمی میں تھے ہم مارشل فیملی سے ہمارا تعلق ہے اور رین ٹرائب اور پلس جو چالیس ٹرائب چاکر کے ساتھ سی بی سے اترے تھے اور دیلی کو فتح کر کے جنوبی پنجاب اور ریاست باہلپور میں آباد ہوئے تھے تو انہی چالیس قبائل جو کہ ہماری ریاست کی اس وقت کی پاپولیشن میں 55% جو بلوچ پاپولیشن ہے وہ اسی دور کی ہے ان کی تیسری نسلیں مہا جوان ہو رہی ہیں نواب صاحب یہ بتائیں کہ یقینا ہم نے اس دھرتی کا سفر کرنا ہے ہم وہاں جا کر آپ کے تمام شائع خاندان ہیں اس کو بالکل ناظرین کو دکھائیں گے صرف آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس وقت جو وہاں کی نمائنگی کر رہے ہیں وفاقی دار اور حکومت اسلام آباد میں یا پنجاب میں کیا عوام کی واقعی مشکلات پریشانی کا انہیں احساس ہے جی ہاں بالکل ہے اور ہماری جب نائنٹین ففٹی فائف تک ہمارا جب یہ ریاست باہل پر صوبہ رہا جس میں راجنپور مظفرگر کی اضلاع شامل کر کے یہ ایز سوبہ کام کرتا رہا اس کے بعد نائنٹین ففٹی فائف میں اس کو زبردستی پنجاب میں ضم کر دیا گیا تو ہماری تحریک جو ہے صوبہ بھالی کی تحریک نائنٹین ففٹی فائف سے چل رہی ہے میری مراد ارکان اسمبلی سے ہے جو اس وقت آپ نے نمائندے بھیجے ہیں ریاست باہل پر سے ان کی کارکتگی پر عوام کو بتائیں ان کی کارکتگی کوئی خاص نہیں ہے وہ جو بھی آتا ہے وہ بس جب اپنے مراد اور اپنی حد تک جس طرح کے ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ عوام اب بھی چولستان میں آپ چلے جائیں وہاں ٹوبوں پہ جہاں سے جانور پانی پیتے ہیں وہاں سے انسان بھی پانی پی رہے ہیں یہ تو بہت بڑا علمیہ ہے اور ہم اس پہ بارہا کہہ چکے ہیں اسمبلیوں میں اب ہماری فیملی سے امیرہ بول پر جو نواب صلی اللہ علیہ وسلم باسی وہ ایمین ایز بھی رہے ہیں لیکن بات وہی ہے کہ وہ اپنا ان کی بات نہیں سنی جاتی تو آپ نواب صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے پاس پاکستان کی ہزاروں سال پرانی تاریخ تہذیب تمدن ثقافت موجود ہے آپ نے وہ محفوظ کی ہوئی ہے اور وہ کیا کہا تاریخ تہذیب تمدن کیا ہے وہ ثقافت جی بالکل ہمارے پاس جو اس وقت بھی سادیگر پیلس میں جو نیکس ٹو بیگنگم پیلس تھا اس میں تاریخ موجود ہے ہماری میوزم میں ہسٹری موجود ہے اور یہ ہسٹری اب سے نہیں ہے یہ آفٹر بغداد فال سے لے کے اپ ٹو ڈیٹ موجود ہے اس کے علاوہ ہماری جو ثقافت ہے ہماری جو رہن سہر ہے وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم اگلی نسل کو منتقل کریں اور اس کو ہم قائم دائم رکھیں اچھا ایدہ سو کے ساڑا ایک کلچر ہے اور بڑی مضبوط اور قیمتی ہماری جو ہے فرائی کی کلچر ہے ثقافت ہے سرائی کی کلچر ہے اپنا جیڑا مان ہے اپنا جیڑی خیرت ہے اپنی جیڑی جینک واساک دیکھ سنتے ہیں انہائی وہ اندے پروجیکشن واسطے ہیں اندے فروغ واسطے ہیں اندے سرائی کی کلچر واسطے فروغ کر رہاستے ہیں بھی کوئی کمپنی دے پہنو آپ صاحب جا بلکل تھا اساں علاقے بیچ ساری اپنی کوشش ہے کہ اساں اپنا علاقے پہ ساری پاکستان پڑھن کو پہلے ریاست باوالکور ہے ڈیویلس ریاست ہے اتھاں تساکو میں سے اتنا راست دیوان کہ ان ڈیویلپ ریاست کو بلکل پس پردہ رکھا گئے وہ کو بلکل توجہ نہیں دیتی گئی وہ کو پس ماندہ کر رہتا گئے جبکہ تساکو میں ہکڑوگالی لسینہ کہ اتھاں ہسپیٹل جڑی دوائی ہائی مریض کو ڈاکٹر فری ہائی بلکہ ہر مریض کو ریاست بھی طرف ہوئے حکم ہا کہ ہر مریض کو سویرے راشتے گیلے ہکھیر دا گلاس پلایا ہوئے داکہ دوائی تک کھان گئے لیکن یہ جلدی صحت یاد تھی تے بیٹ کو چھوڑے یتیم خانے ہاں یتیم خانہ دا بھی سارا کوئی جیاسدی تر فوریتا لے لہا جیڑے جیڑے اتھاں ادارے بڑھائے گئے انہوں نے وفد کیتا گیا زمینہ وفد کیتا گیا تاکہ خود مختیار سباب صاحب سہراؤں کی چولستان کی ریگستان کی جو کہانیاں اور جو ایک ہمارے پاس ثقافت موجود ہے بڑھائی سہراؤں اسی طرح بھی گوائی دے رہے ہیں اسی طرح کا ایک محول ہے بلکل ایک خوبصورت کے انسان کو سکون ملتا ہے بلکل اسی طرح ہے اسی طرح ہے جب آپ جاتے ہیں چولستان میں جسے روحی بھی کہتے ہیں تو وہاں پہ بلکل وہی ثقافت ہے وہی مہمان نوازی ہے وہی ٹوبے ہیں وہی سارا سلسلہ اب بھی ہے اور ہماری کوشش ہے کہ اسے ہم ایسے ہی لینے دیں تو آپ کے محل میں تاریخی ورسے میں کیا کیا چیز موجود ہے جو آپ کے پاس موجود ہے دیکھیں جی وہاں پہ جو آپ کے عباو اجداد سے آپ کو ملی ہو جو ورسائک ملتا ہے جی وہاں پہ باولپور جس کو سیٹی آف پیلسز کہا جاتا ہے وہاں پیلس موجود ہیں جی جی ان پیلس میں کیا ہے پیلس میں مجھے آپ کے پاس وہ تلواریں جو ہمارا پرانا اسلح ہوتا تھا جو تلواریں ہوتی تھیں تو آج ہم آپ کو نواب صاحب کہیں کہ آپ اونٹ پر سفر کریں سہرہ پر تو آپ کریں گے اونٹ پر کریں بلکل 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 میں کرتا ہوں میں ہر سال ہمارا لوچ کلچر ڈے ہوتا ہے تو ہم ریلی نکالتی ہیں تو ناظرین ہم اگلے سفر جو ہے باولپور کے ان چوجستانوں اور سہرہوں میں کریں گے نواب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور ہمیں آپ پر فخر ہے آپ نے ریاست پاکستان کے نہ صرف دفاع کے لیے بلکہ پاکستان کی سلامتی اور معیشت کے لیے جو آپ نے ہم نے نوابہ باولپور کے جو لوگوں کے ساتھ خلوص محبت خیرخائی اور ان کی جو خدمت دیکھی وہ تاریخ کا حصہ ہے اور یقیناً آپ نے اس ورسے کیا آپ حفاظت کر رہے ہیں ہم تمام پاکستان کے عوام بھی جانب سے آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں آپ شکریہ صحابہ